Welcome Everybody It's your Reliable Channel PKD Education میں ہوں پروات کمار آپ کے ساتھ جڑ گیاں ہوں نیو سیسن کے ساتھ Friends آج ہم discussion کرنے جا رہے ہیں Class No.10 آج جو ہوگا آپ کا Class No.10 اور آپ کا جو Class چل رہا ہے Commerce کا ہی Class چل رہا ہے Means آپ کا Paper 2 کا Class چل رہا ہے پہلے آپ کا Paper 1 کا کچھ important questions آپ کے ساتھ discussion کر چکا ہوں جو کہ اپ کا Teaching and Research Eptitude کے بارے میں کچھ important questions تھا وہ کچھ questions میں نے discussion کر چکے ہوں آپ کے ساتھ اور آپ یہ جو اگر Class کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ YouTube میں جائے PKD Education سرچ کر کے دیکھ لیجئے Teaching and Research Eptitude کے نام کے playlist میں ایک list ہوگا بہا پر اگر آپ سرچ کریں گے سارے کے سارے Class آپ کے سامنے آ جائے گا Friends آج ہم Class start کرنے سے پہلے کچھ ایک important notice آیا ہے وہ notice آیا تھا بہت دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا میں تھوڑا بیجی تھا تھوڑا کچھ personal کام تھا اسی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں لا پایا سو آپ وہ notice کے بارے میں اب ہم discussion کریں گے آگے کیا ہوگا چلو یہ ہی آپ کا جو آج کا ہے ایک important notice ہے اس کے بعد ہم Class start کریں گے Friends آپ کا جو جو بھی wait کر رہے ہیں یا پھر exam کے لئے ready ہیں یہ جسے net اور jrf exam کے لئے ان کا ایک notice نکل چکا ہے جو کی 16 سے لے کر 22 کے اندر exam ہوگا So Friends یہ جو notice نکل چکا ہے آپ اسی کو لے کر آپ prepare کرتے رہیے اور آگے بھی کریں گے اور یہ جو آپ Class دیکھ رہے ہیں questions بھی جو آیا ہے وہ سارے کے سارے questions کو آپ solve کرتے رہیے اور Friends یہ جو exam میں آپ کا ایک نکل چکا ہے آپ کا بہت جل admit card بھی آئے گا اور آپ focus کرتے رہیے وہ site کو بار بار دیکھتے رہیے جب بھی admit نکل نکلے گا اور آپ کا pass میں جو fix center ہوگا وہاں پر آپ کو جا کر exam دینا پڑے گا مگر ابھی فیلال ایک notice آیا ہے جو کہ اگر آپ کچھ center change کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا name یا پھر کچھ modify یا پھر اگر کچھ vool وال اگر اس کو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک notice آیا تھا اب اس time کا اندر وہ سب modify کر کے ان کو send کر دینا دینے کے لئے اگر کسی کسی کا اگر کچھ problem ہے یا پھر center کو change کرنا چاہتے تھے تو پھر آپ friends دیکھتے ہیں آج کا یہ important notice تھا مگر آج کا بہت دن ہو گیا 5-6 دن سے ہو گیا یہ notice آیا تھا مگر آپ ابھی تیاری کیجئے ابھی time میں جو بھی آپ پڑ چکے ہیں اب آپ revision کیجئے وہ سب سارے کے سارے questions کو اور ابھی اب جو exam میں جو بھی important questions آئے گا وہ سب کو آپ revision کر لیجئے اور اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے کیونکہ اور بہت لیٹ نہیں ہوگا یہ duration رہ گیا آپ سب کے لیے exam so friends آج ہم discussion کریں گے 91 سے لے کر 100 questions تک میں آپ بولنا ہوں صرف آپ پکڑی education class کو دیکھ کر ہیں exam میں مجھ جائیے اس کے علاوہ آپ جو بھی کچھ materials ملتا ہے جو بھی کچھ books وہ سب کو refer کیجئے بار بار وہ سب اس کو آپ refer کر کے آپ exam میں جائیے exam دینے کے لئے اور previously جو بھی questions آیا تھا وہ سب کو آپ بھی analysis کیجئے اور یہ questions سے یا پھر جو بھی important questions آپ نے پہلے ہی پڑھ چکا ہیں اور اس کو تھوڑا revision کر دیجئے revision کر آپ آپ exam دینے کے لئے جائیں گے اور confidence چاہیے آپ سب کا مجھے لگ رہا آپ سب کا confidence ہے اس بار جیسی بھی آپ سب کو clear کر نا پڑے گا so friends چلو چلتے ہیں آگے کیا ہے آج کا session میں first questions اور late نہیں کرتے ہیں friends چلو دیکھتے ہیں کیا ہے کیا دیا گئے questions the new economic policy as components ہمارا جو new economic policy آیا ہے اس میں سے کون component کو لے new economic policy کو بنائے گیا ہے liberal ization privatization globalization all of the work اس میں سے آپ کو دیا گیا ہے آپ یاد رکھ نا پڑے گیا یہ سارے سارے جو terms important ہے یہ new economy policy بنائے گیا تھا یہ سارے سارے terms involve new components کے اندر so اس میں liberalization بھی included privatization included globalization included so اس کے بجا سے option d is the correct answer all the of is the correct answer is sari 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 new components new economy policy جب بنا گیا تھا so option d is the correct answer आज का is first questions का answer new economy policy components can can have liberalization privatization also globalization bhi so option d is the correct answer all the f is the correct answer a mixed economy is necessarily a dense economy आपको पूछा गया है यह जो question आपको पूछा गया इसको कौम इसको क्यों नेससरी है देखते है यह जो एक controlled economy है या फिर flan economy है या फिर organized economy है या फिर non of the f way जो mixed economy इसको थोड़ा control को नहीं चाहे और organized भी तो नहीं चाहे नन अब देखते है अगर यह जो economic policy है mixed economy जो है उसको निससरी plan एक अच्छा सा plan चाहे क्यों mixed economy आया ना इसमे से इसमे से जो है प्लान उसको ठीक से plan बना कर यह implement आपको पूछा गया है इसमे से कौन चाह प्राटिक्स यह जो RTPS इसका फुल 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 पुछा जाए गा अगर RTPS का फुल 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 पुल आपका कुछ options दे जा 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 जाएगा इसका फुल फुल है मागर आपको पुछा गया RTPS इसा भी question आज सकता RTPS का फुल फुल क्या है इसका फुल 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 पुल पुल से मागर इसमें आपको पुछा क्या गया है यह जो RTPS से describe क्या गया है कौन से section में describe क्या गया RTPS को section 33 का 1 section 33 2 section 33 3 F non of the इसमें non of the session में कौन भी तो एक अंचर हो जाएगा यह जो सही अंचर हो में ही describe क्या गया है option A is the correct answer इस terms को भी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा in the following which measures the government has taken to protect consumer interest आपको क्या पुछा गया है इस में से जो government को क्या करना चाहिए जो consumer का इंट्रेस्ट उनको अगर इंट्रेस्ट को protect करना चाहते हैं वो उनको कौन सर terms को follow करना पड़ेगा statutory regulations या development and expansion of the public sector या फिर both A&B non of the FF देखो अगर government कुछ consumer को interest को अगर put it करना चाहते हैं या फिर वो हमारा कुछ product को खरिद ना चाहते हैं तो भी government क्या करेंगे consumer कुछ freedom देगे उनके लिए specific rules regulation बनाएंगे इसी के तरह से उनको public sector को भी उड़ावा देना चाहिए उनको भी थोड़ा promote करना चाहिए तो इसी के बज़ाई से जो option C is the correct answer हो जाएगा इसमे से अगर government चाहते हैं employee consumer का interest को hold करके रखना है सो इसका जो option है सही option A and B दो है जो हमेरे option में यह जो दिया गया है बोथ A and B जो इसी के बज़े से option C था correct answer option C हो जाएगा दा role of consumerism है आपको 5th question क्या गया है यह जो consumerism का role क्या है इसमें से आपको कुछ आए consumerism का role क्या है consumer education क्या consumer को education चाहिए या product rating या lesson with government and with producers and all of the above आपको जो पुछा का consumer का role क्या है consumerism इसका first point आगया consumer education या consumer education is the first term it is correct and consumer education is most important and necessary to each and every consumers so option A तो होगा इसका एक role है consumer का consumer educated या फिर education उनको देना चाहिए या फिर educated होना चाहिए उनको जो भी कुछ प्रड़क्ट वो खरिते हैं उनके बारे में प्रपा details consumer को दिया जाता जाना चाहिए उनको भी पता चाहिए यह प्रड़क्ट वो किस तरह का role play करता या फिर किस तरह का फास्ट अबसं तो क्रड़क्ट रेटिंग यह यह प्रड़क्ट के करता कि कुछ जब भी प्रड़क्ट खरिदने जाता है वो देखते हैं पहले रेटिंग अगर यह प्रड़क्ट के रेटिंग बुरा ہے یا پھر خراف ہے وہ پھر کیوں وہ پڑکٹ کو کھریتے ہیں دیکھیں جب بھی کچھ کوئی بھی کسٹمر اگر کس دکان کو جائیں گے وہ پوچھتے ہیں یہ کونچہ برانڈ کا ہے اس کا ریٹنگ کیا ہے اس کا فیڈبک کیا ہے وہ سارے کیسے ڈیٹیل سن کو بھی پتہ چلنا چاہیے سو اگر پڑکٹ کا ریٹنگ اگر اچھا ہوگا تو پھر وہ بھی ایک بیٹر پافرمنٹس کرے گا کنجمر کے لیے وہ پڑکٹ جو ہوگا سو پڑکٹ ریٹنگ اس تو most take important role play کرتا ہے third thing کیا دے گیا ہے لیزن with government and with producers یہ جو government and producer کے بیچ میں ایک اچھا relationship ہونا چاہیے جو کی ایک کنجمر یزم کا role play کرے گا یہ جو ہے یہ c بھی اپسن correct ہوگا سو اس میں سے جو تینوں کی تینوں terms a and b and c تینوں terms ایک کنجمر یزم کا role play کرتے ہیں سو اپسن ڈی اس تو correct answer option ڈی answer ہو جائے گا اس میں سے all that of is تو correct answer ہو جائے گا next question چلو friends چلتے ہیں کیا ہے آج کا سیسن کا next questions the process whereby activities or enterprises that were once performed or operated by the government and its employees are now now performed managed or owned by private business and individual is known as آپ کو اس میں کیا پوچھا گیا دیکھو کبھی کور کیا آپ کا جو exam میں کچھ questions اس طرح آتے ہیں وہ بہت لمبا چوڑا ہوتے ہیں یہ questions مگر آپ کیا کرتے ہیں وہ questions دیکھتے ہیں آپ کا دیماغ گھوم جاتا ہے اور آپ question کو skip کر دیتے ہیں آگے بڑھتے چلتے ہیں مگر یہ جو لمبا بڑا سا question یہ بہت زیادہ difficult نہیں ہے اس کو تھوڑا پڑھ کر سمجھنا چاہیے اور یہ سب سے زیادہ simple question ہے کیونکہ اس میں سے بہت سارا information آپ کو provide کیا جاتا ہے so یہ جو لمبا جو لمبا question آتا ہے اس کو تھوڑا constant بیٹھ کر یہ جو تھوڑا time لگے گا اس کو پڑھ کر سمجھنا پھیلے اور پھر دیکھنا کیا کیا option دیا گیا ہے اس کے بعد اب جو بھی ایک option آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو click کرنا پڑے گا so اس طرح question دے کر آپ بھاگ مار جانا اس questions کو for time لے کر اس کو ٹھیک سا answer دینا پڑھ کر اس میں سے آپ کو پوچھا گیا ہے ایک process سے جہاں پر بھی کچھ ہے جہاں پر کی ایک activities یا پھر ایک enterprises سے جو کی perform کریں گے یا perform کرتے ہیں یا پھر operate کرتے ہیں government کے دورہ government کے دورہ suppose ایک enterprises سے یا پھر ایک company وہ ان کے government کے دورہ ہی کچھ perform کرتے ہیں اور کچھ activities کرتے ہیں مگر اب کیا کر رہے ہیں یہ جہاں جو بھی کچھ employees سے یا پھر جو بھی اب کچھ perform کرتے ہیں یہ جو سارے organization management بھی کیا جاتا ہے managed کیا جاتا ہے اور owned by it یہ جو بھی کچھ ہے وہ private business ہے اور individual کے دورہ یہ سب بنا گیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو privatization یا پھر localization یا پھر globalization یا پھر none of this اس کو simply بولتے ہیں privatization کیونکہ یہ سارے handles perform یا پھر employee management یا پھر private whole business یہ سب کے سارے private کے دورہ ہی چلا جاتا ہے سو اسی کے بعد سی جو option ہو جائے گا option اے اس تو correct answer privatization اس تو correct answer ہو جائے گا اور یہ جو b c d ایتین او ایتین او ٹوم غلط ہو جائے گا سو اس طرح کا questions کو آپ دیکھ کر اس کو گھوڑانا مات اس کو تھوڑا time لے کر اس کو سمجھنا کیلئے ٹرائ کرنا اور اس کے بعد آپ صحیح answer دینا دیکھتے ہیں next questions کیا ہے friends the characteristics of a global ایک companies آپ کو پوچھا ہے کہ characteristics کیا ہے global company کا دیکھتے ہیں global company کا characteristics کیا ہے nature features کیا ہے global company کا it is the conglomerate of multiple units but all liked by common ownership یہاں پر کیا دے گئے آپ کو ایک conglomerate of multiple جو بھی کچھ multiple units ہے but اس کا common ownership ہوگا ایک common ownership ان کا چاہیئے multiple units ہے multiple ownership تو نہیں رکھنا چاہیئے اس کے لئے common ہی ایک ہی ownership رہے گا اور وہ multiple units ہو سکتا ہے second option کیا دے گئے multiple units drawn on common pool of resources such as money credit informations patents trade names etc etc آپ کو پوچھا کہ multiple units drawn on common pools یہ جو multiple units ان کو ایک common pool میں یا پھر ایک common category ان کو بنایا جائے گا یہ سارے کے سارے research ہے جیسے کی money ہے credit ہے information patent trade names یہ سارے کے سارے terms کو ایک ہی جگہ میں ایک ہی اس کو arrange کیا جائے گا سو یہ جو ہے ایک common pool کے طورہ اس سب کو use کرنا جائے گا یہ سارے کے سارے research کو ایک ہی common pool میں اس کو use کرنا پڑے گا کرا جائے گا third option کیا دے گئے the units response to some common strategy جو بھی کچھ unit یہاں پر کیا ہوگا ایک common strategy ہوگا دیکھو یہ جو سارے کے سارے terms سے آپ کو دیا گیا characteristics کیا ہے global company یہ جو global company کا characteristics دیکھو سارے کے سارے آپ جگر اچھے سے پڑھیں گے سوچیں گے آپ کو دیا گیا جو بھی کچھ ڈیفرینٹس ہوگا product جتنے بھی product یا پھر سارے کے سارے terms جو بھی کچھ سارے کے سارے ایک pool میں آ جائے گا یا پھر ایک ownership رہنا چاہئے یہ جو سارے کے سارے اس کی اوپور آپ کو لے کر جا رہا ہے کوئی بھی ایک negative point نہیں ہے اس کے بجے سے جو ہے اگر آپ کو دیا گیا ہے global company کیا ہے دیکھو اگر ہم سمجھتے ہیں ان کا multiple units بھی اگر ہوگا مگر ایک common ownership بھی چاہئے ہیں اس کے بجے سے common ownership بھی رہے گا یہ تو ایک positive point اور multiple units بھی ہوگا common pool pool جائے گا managerial skill اس کے بجے سے a & b technology skills بھی managerial skills also necessary what is the first factor of industrial development آپ کو پوچھا گیا اس میں سے کونسا first factor industrial development کے لئے کونسا factors بہت زیادہ important role play industrial development کے لئے design design کیا ہے ایک ایک technical skills یا ایک 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 motivation بھی planning یہ جو ہے تو fast factor جو بھی ہم کام start کرتے ہیں پہلے ہم پلان کرتے ہیں کیسے ہم اس کو development کریں گے اس کے بعد جو دیکھ جائن کیسا ہوگا یا ٹیکنیکل skill کون کونسا یوچ کرنا پڑے گا کیسے ہم employee سب کو موٹیفیٹ کر کے رکھیں گے اس میں سے فارسٹ فیکٹر کیا ہے اگر ہم ایک انڈسٹری کو development کرنا چاہتے ہیں اس میں سے فارسٹ فیکٹر ہو جائے گا planning c is the correct answer planning آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا اگر ہم ایک فارسٹ فیکٹر چاہتے ہیں ایک industrial development کرنا چاہیں گے جو بھی اگر ہم کام کریں گے ہم اگر ہم development بارے میں سوچ رہے ہیں فارسٹ کو بیس دینا فرماندس کا انڈسٹری سے third option بھی کرنا چاہتے ہیں third option دیا گیا ہے small industry کو development بچائیں گے یہ دونے کی دونوں positive terms سے آپ answer دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پھر آپ کو a and c نہیں دیا گیا ہے آپ کو all above دیا گیا ہے اگر a correct c correct تو اگر اگر کچھ term سمجھ نہیں آگر اگر دیا گیا so friends آج یہاں ختم ہو رہا ہے آپ 10 questions اور یہ جو سارے سارے questions بہت important میں سوچ رہا ہوں آپ پھر سے ریویجن کر دیجئے بہت بچ گیا ہے 21 22 62 کے 16 سے لے کر 字 دیسمبر پھر سے اب اگزام مجھے لگ رہا ہے اس میں جو exam میں آپ qualifier ہو جائیے اور آپ تھوڑا یہ جو class کو promote بھی کیجئے اور اس کے ساتھ بھی آپ اور کچھ extra books یا پھر پیویسر کا questions بھی آپ دیکھ لیجئے so تب تک کے لیے next class کے لیے آپ وائٹ کرتے رہیے یہ جو میں سوچ رہا ہوں جل سے جل آپ کے لیے لاؤں گا next class so تب تک آپ پڑھائی کرتے رہیے اور آپ کا exam بھی خیال کر کے بہت اچھے سی time نکال کے آپ پڑھئے so thank you friends take care all the best ملتے ہیں next class میں